اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کافی دنوں بعد مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اگزیمز تھے اور کافی مشکل اگزیمز تھے ان پیپرز اور اگزیمز کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پائی کور تو وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی اینیہاو کافی ٹائم کے بعد میں فری ہوئی ہوں اور سوچا کیوں نہ آج ایک بلوگ بنا لوں کیونکہ ہم نے آج دیسائیڈ کی ہے فیملی نے کہ کافی عرصے کے بعد ہم فری ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم چلے جائیں باہر ڈینر پر تو آج ہم نے ڈینر پر جانا ہے اور آج ویکنڈ ہے تو اس بہانے ہم ویکنڈ بھی انجوائے کر لیں گے تو آج ہم جا رہے ہیں میریٹ تو میریٹ میں ہم جا رہے ہیں میں اس ٹائم تیار ہوں یہ دیکھیں جی میں نے کپڑے شپڑے پہن لیے ہیں باقی سب لوگ چینج کر رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نکلتے ہیں اور چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ ہم کیسا رینر ہے کیسا بوفے ہے کیا چیز ہے تو چلیں جی تو ہم اب پہنچ چکے ہیں بس ٹھوڑی چیکنگ اور یہ گاڑی کی اچھا گاڑی تو ہم نے پارک کر دی ہے اور اس ٹائم اتنی اچھی ہوا چل رہی آج کل موسم کافی خوبصورت ہے تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں پھر اتنا اچھا ویدر ہے اور اتنی اچھی تھنڈی ہوا چل رہی ہے میرا دل کر رہے ہیں بس ادھر ہی آؤٹ ڈھوڑی بیٹھ جائیں تو ابھی ہم اندر چل رہے ہیں اور اندر چل کے باقی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا ہے سب کچھ ہم بالکل انٹر ہو چکے ہیں اس ٹائم یہ میرے پیچھے آپ دیکھے ہیں یہ سارا میریٹ ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے انٹرس میں یہ آپ نے کئی شادیوں میں پکچرز میں دولنوں کے ساتھ یہ دیکھا ہوگا تو جی ابھی ہم چل رہے ہیں لابی کی طرف لابی کے اندر ہیں آپ کو پیچھے شور سنائی دے رہا اور یہاں پر لائف میوزک لگا ہے آپ کو میری آواز تھوڑی سے ڈیمائی اینی ہاؤ یہاں پر مہریٹ کا ویکنڈز پر جو گوفے ہیں ساڑھ ساتھ بجے سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے یارہ بجے تر تو ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں بسی میں آپ کو قریب جا کے بھی دکھاؤں گی چونکہ آج ویکنڈ ہے تو اس وجہ سے آپ رش دیکھ رہے ہوں گے کہ رش کافی زیادہ ہے اور یہ دیکھیں جی میں کو قریب سے جا کے کھانے دکھاتی ہوں کون کون سی ڈشیز ہیں کون سی مجھے پرسند ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اچھا قیس تو ابھی ہم کھانے پہ آ چکے ہیں اور سب سے پہلا جو ہم جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سوپ سٹارٹنگ میں کیونکہ ویدر بھی ایسا ہے ہم سوپ سے سٹارٹ لے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پہ گائز یہ ڈشیز ہیں ان کے اوپر نیم مینشن ہیں کسی کو نام نہ آئے تو آگے ہیں پڑے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جلدی جلدی سے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو موسٹلی ہائیڈ بوفی اس کے اوپر فیفٹی پلس فورٹی پلس سکسٹی پلس ڈشیز ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا بوفی کس ٹائپ کا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چکن پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا وہ کیمہ تھا یہ چکن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم آتے ہیں تو یہ وائٹ رائز ہیں اور یہ بلکل لائٹ سے رائز ہوتے ہیں وائٹ سے یہ بہت ٹیسٹی مزک ہے اور ساتھ میں یہ سی فوڈ ہے مطلب یہ وہ فوڈ ہے جو کہ مچھلی کا ہے لیکن اس کا مجھے نام نہیں آتا کون سے مچھلی تھی تو یہاں پہ یہ ساری سائیڈ ہے اور وہ سائیڈ میں آپ کو دکھا چکی ہوں اور انوارمنٹ بہت اچھا ہے انوارمنٹ بہت اچھا ہے اس سائیڈ پہ آج آتے ہیں تو یہ روسٹڈ بیف ہے اور یہ بیف بہت ٹیسٹی ہے پھر میں نے یہ ٹرائی نہیں کیا میں نے سنا یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت باقی لوگوں نے جمل میں کھایا اور اس کے ساتھ یہ چکن ہے بہت اس کے اندر کوکونٹ کا سوس ہے یہ کوکونٹ سوس میں چکن بنا رہا اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ویجیڈیبل اس میں ساری مکس سبزیاں اور یہاں پہ یہ ہے آچاری مٹن آچاری مٹن ہے اور یہ ہے چکن بریانی تو بریانی کے جو لورز انہا ان کے لیے بھی چیز اویلیبل ہے یہ ساری سارے سیلیڈز اور جتنے بھی ہم لوگ سوسز یا آچار یا چٹنی جو بھی پسند کرتے ہیں بہت مجھے آچار چٹنیاں سیلیڈز نہیں پسند پھر ان کی موچ بڑھائی کے یہاں پہ ہیں جہاں مزید ہے اور یہ جی ہم لڑکیوں کی فیورٹ ترین کورنر ہے یہاں پہ سویٹ کی ہر ورائیٹی ہے شگر فری تھی یہ سائٹ یہ سائٹ جو ہے نا یہ ریگولر ہے اس پہ پیسٹریز کیک جیلیز کھیر آئس کریں تو ہر قسم کے مزیدار سویٹ ایویلیبل تھی اور بڑا مزا آیا ہے اور بس سب یہ انجوائی کر کے دیکھیں جی آپ کی بہن نے اپنی پلیٹ لے کے آکے بیٹ گئی اور میں ساتھ میں انجوائی بھی کر رہی ہوں اور کیونکہ مجھے ایسی انوارمنٹ بہت پسند ہے مجھے بہت شور شراب ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ بوفیز پیچھاتے ہیں اور آلموسٹ ہر ہوتیل کا بوفیز ہم نے ہر ہوتیل ہم نے ٹرائی کیا تو بس جانے سے پہلے تھوڑا فوٹو شیوٹ کر لیں اور پھر نکلتے ہیں پہلے دیکھیں گے گایز ہم جب میریٹ سے نکلے ہیں واپس اور اب ہم ہاارے ہیں پیٹرول پہ پیٹرول سٹیشن پہ اور دیکھتے ہیں پیٹرول دلواؤ کئے پھر واپنس تھے کہ بھی لیٹ ہو گیا دس بج گئے ہیں ساڑے دس ہو رہے ہیں منکہ اور پھر گھر جائیں گے پھر جاتے جا کے ٹائم ڈگے گا اس تھے میں ہم تھے چاہے کہا پیٹرول سٹیشن پہ کھڑے رہے ہیں اچھا جی گائز تو بس ہم گھر پہنچ آئے تھے چینج بھی کر لیا ہے اور کافی لیٹ ہو گیا آتے آتے کہیں بھی ہم چاہتے ہیں واپسی میں آتے آتے لیٹ ہو جاتا ہے تو خیر ہم آ چکے ہیں اور بہت اچھا دینر تھا بہت انجوائے کیا اور ویکنڈ پہ موسٹلی بوفے ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ ورکنگ ڈیس پہ ہوتا ہے ابت ویکنڈ پہ ہوتا ہے آپ جب کبھی بھی اسلامباد آئیں یا اسلامباد یا کراچی یا لاہور تو یہاں میریٹ ہٹل ہے تو آپ نے موسٹ ٹرائے کرنا ہے اور ان کی جو پرائیسز ہیں وہ آپ آن لائن جا کے چیک کر لیں کیونکہ ان کی پرائیسز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو اب بھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے باقی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ